نمو بدھائے جائے بھیم جائے بھارت ساتھیو یہ کیمپس لو سینٹر ہے یہاں سے میں نے لو کیا اور اس سامنے والی بیڈلنگ کے پیچھے روڈ کے سامنے رامجس کالیج ہے رامجس کالیج سے میں نے بی اے کیا اور آج میں کیمپس لو سینٹر آیا ہوں اس کا کچھ خاص وجہ ہے اور وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں لو کرتے وقت یہ پڑھا تھا کہ بھارت کے اندر سنگھیے پرنالی ہے ایک طرف کیندر سرکار ہے دوسری طرف راجے سرکارے ہیں اور ان سرکاروں کو لینے لینے کے لیے تین ویسو میں بٹا گیا ہے سوچیوں کو کاریک سوچی کو تین ویسو میں بٹا گیا ہے ایک کیندری سوچی جس پہ کیندر سرکار کو کانون منانے کا دکار ہے اور دوسری راجے سوچی جس پہ راجے سرکاروں کو کانون بنانے کا دکار ہے اور تیسری سمورتی سوچی جس پہ راجے ویکندر دونوں کو کانون بنانے کا دکار ہے لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں دیش کے اندر کندر کی سرکار راجیوں کے ادھکاروں کو لگاتار چھین رہی ہے جو سمیدان کے اندر سنگیئے ڈھاچا دیا گیا ہے جس میں دونوں کے الگ الگ ادھکار کی بیاکیا کی گئی ہے آج اس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے جیسے دیش کا پرچتنطر خطرے میں ہے جیسے ایک سنسیدی پرنالی جو سنگیئے پرنالی ہے جو پرچتنطر ہے اس کو ختم کر کے ایک دلیہ پرنالی بھارت میں لاغو کرنے کی کوسس کی جا رہی ہو ایک طرف ساری جانچ ایجنسیاں ساری کونسٹیٹوشنل بوڈیز کا کانون کے وردہ غلط استعمال کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرکار کا ایک تانہ سا ہی رویہ آپ کو یاد ہوگا دوزار سولہ میں جس طرح اچانک نوٹ بندی لائی گئی نوٹ بندی لا کے لوگوں کو بینکوں کی لائن میں کھڑا کیا سینکڑوں لوگوں کی جان گئی کتنے لوگ کے روزگاہ ٹھپ ہوئے فیکٹریاں بند ہوئی اتنے نوکسان کے بعد جو پانسور دوہزار کا نوٹ لائی گیا تب ہم نے کہا تھا کہ دوہزار کا نوٹ لانے سے تو اور بھی زیادہ بلیک منی بڑھے گی چونکہ سرکار نے ترک دیا تھا نوٹ بندی کے پیچھے ایک ترک تھا کہ اس سے آتنکواد ختم ہوگا دوسرا ترک تھا اس سے کالادھن ختم ہوگا اور تیسرا ترک تھا کہ اس سے دیس کی ارتبستہ آگے بڑھے گی لیکن دیکھنے میں آیا کہ نوٹ بندی کے بعد نہ تو کالادھن واپس آیا نہ بلیک مارکیٹنگ ختم ہوئی بلکہ کالادھن بڑھ گیا دوسری طرف آتنکواد جیسے پہلے دیکھنے میں آتا تھا ویسی آج بھی دیکھنے میں آتا ہے وہ بھی ختم نہیں ہوا اور کل جس پرکار اچانک مانینے پردان منطری جی نے دوہزار کے نوٹ کو بند کرنے کا اعلان کیا کہ تیس ستمبر تک آپ کو جمع کرنے ہوں گے نوٹ نئے نوٹ دوہزار کے سن نہیں ہوں گے تو یہ آخر ہے کیا اسی طرح کا محمد بن تغلق نے کبھی نینے لیا تھا دلی سے رازدھانی کو دولتا بات سفٹ کیا تھا اور چمڑے کے سکھے انہوں نے بنوائے تھے تو لوگوں نے اس وقت محمد بن تغلق کو ایک پاگل راجہ کہا تھا ان کے نینے کی آج تک بھی علوچنہ ہوتی ہے اور کوئی بھی اگر تانہ سائی پون رویہ اپناتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تغلق کی آدیس ہے تو آج ہماری جو سرکار ہیں ہماری دیس کے جو مکھیاں ہیں وہ اسی طرح تغلق کی آدیس دے رہے ہیں جس سے دیس کو لگتار نقصان ہو رہا ہے اور دوسرے اب ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ دلی سرکار دوہزار پندرہ میں جب ستہ میں آئی اور ستہ میں آنے کے بعد ستہ میں سے سرسٹھ ہی جیتی تو کندرہ سرکار نے گرہ منترالے نے نوٹیفکیشن جاری کر کے جس طریقے سے دلی سرکار کے ادھیکاروں کو چھینا سروش دیپارٹمنٹ کو چھینا اور آٹھ سال کے لمبے سنگرز کے بعد سپریم مانے سروچنیالے کے مادم سے ایک ججمنٹ آیا جس میں سروش دیپارٹمنٹ دلی سرکار کو دیا گیا اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ لیپٹنین گوورنر کو منسٹرپ کونسلز کی ایڈ ایڈ اڈڈوائیز کے حساب سے کام کرنا ہوگا وہ اپنا اپنے نہیں لے سکتے کیول لاؤ اینڈ اورڈر لینڈ اور پولیس ان کے پاس ہے کیول ان چھتروں میں وہ سویم نیڑنے لے سکتے ہیں لیکن جس طرح کل اچانک رات کو لبک گیارہ بجے ایک عدد جاری ہوا اور مانینیہ سروچنیالے نے جو نیڑنے دیا تھا جس میں انہوں نے بیسک اسٹرکچر کومنٹ نہیں کیا جا سکتا اور سنگیئے ڈھانچے میں راجیوں کے دیگاروں کو چھینہ نہیں جا سکتا اور سروش ڈیپارٹمنٹ دلی سرکار کے پاس ہوگا وہ جو نیڑنے دیا تھا اس نیڑنے کو ادیادیس کے جریعے ختم کر دیا تو یہ آخر ہے کیا دیس کے اندر ہو کیا رہا ہے دیس میں پرجتنطر بچے گا یا نہیں بچے گا اور جس طرح نفرت کا آباتہ دیس کے اندر بڑھایا گیا کبھی نوٹ بندی لانے کے نیڑنے ہوتے ہیں تو کبھی اس طرح کے نوٹفیکنس جاری ہوتے ہیں کبھی ادیادیس آتے ہیں کبھی راجی سرکاروں کے اندر راجی پل وہاں کی چنین سرکار کی اسیمبلی کے دوارہ پاس پرستاؤں کو روک دیتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں دیکھنے میں اس طرح کارا جیسے سمیدان کے اوپر ایک حملہ ہو رہا ہو پرجتنطر کو لوگ کو مل کے دیش کو ایک جوٹ رکھنے کے لیے اپنے آواز بلند کرنی ہوگی آئیے ہم سب لوگ مل کر بھارت کو مجبوط کریں بھارت سے نفرت کا آواز تارون ختم کریں اور سمیدان کی مریاداؤں کو بچانے کے لیے ہم لوگ کو پرجتاتاتی طریقے سے اپنے آواز کو اٹھانا چاہیے انہیں سبدوں کے ساتھ میں آپ کے آوان کے ساتھ اپنی وعنی کو ورام دیتا ہوں بہت بہت دنے آواز جے بھین یا بھارت نمو بتائے جوہار